نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم والفقان الحمید یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و کونوا مع صادقین صدق اللہ مولانا لزیم و بلگنا حبیبه الكریم و نحن و لذالک الامن الشاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین اسم گیرم ہر دم زات سفی تباراید مقصد من یا سفی اللہ تیدارم دوا کن یا سفی مرز کربی راش فادا یا سفی بگرداب بلا افتادا کشتی زیفان راش کستارا تپستی بحق خواجہ عثمان حارونی مدد کن مدد کن یا معین الدین چستی مولا یا نے ایمید اما حبت ریح من چلکائی کازیما او مزل برکو فی الظلمائی من ازامی آئیے ہم تمامی حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں باواز بلند رود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بیعدد کلی حسن جمالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضراتِ محترم آپ لوگ قابلِ مبارک باد ہیں کہ یہ جلسے کا انقاد کیا مگر یہ شابان المعظم کا مقدس مہنہ چلہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہم بارک لنا اللہ کے مہنے میں برکتیں نازل فرما تو یہ برکت والا مہنہ ہے رحمت والا مہنہ ہے مغفرت والا مہنہ ہے جیسا کی آپ کو معلوم ہے کل جو پندرہوی شب گزری ہے پوری دنیا میں یعنی لوگوں نے عبادت و ریاضت کی جو اللہ مولا علی رضی اللہ تعالی نے رشاد فرمایا جب پندرہوی شب یعنی جو پندرہوی شابان ہے جب سورس گروب ہو جاتا ہے تو اللہ وحدہو لا شریک پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور رشاد فرماتا ہے کہ اے دنیا والو تم مانگو آج کیا مانگتے ہو آج اللہ اپنی رحمتوں کو لٹا رہا ہے انعام کو لٹا رہا ہے اب بندہ جو مانگتا ہے سچے دل سے اگر اس رات میں اللہ سے کوئی بھی چیز طلب کر لی جائے تو رب اسے رد نہیں کرتا ہے بلکہ مقبول کر لیا کرتا ہے اور یہ وہ جو ہے تاریخیں ہیں کہ جو کوئی کتنا بھی بڑا کنے گار ہو سیاہ کار ہو یا بدکار ہو پندرہوی شاب آ جائے وضو کر لے اور محسد میں پہنچ جائے اور نوافل نماز پڑھ کر رب کی ربوبیت میں التجا کر لے سچے دل سے طوبہ کر لے تو یاد رکھو اللہ تمہیں مغفرت فرما دے گا آپ اس مہنے کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں جو اولیاء گزرے ہیں اور تمام صوفیہ گزرے ہیں اس مہنے میں اکثر روزہ رہا کرتے تھے یعنی وہ گوشہ نسین ہو جاتے تھے اپنے حجرے میں بند ہو جاتے تھے صرف اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے آج ہم اس مہنے کو فقط جو ہے ایک حلوہ کے یعنی جو ہمارے گل میں حلوہ بنتا ہے صرف سبے برات اس نام سے جانی جاتی ہے مگر یاد رکھو بندگانِ خدا اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی حلوہ نہیں بنا تھا کیونکہ اس وقت کوئی آویشے کرنی نہیں تھے اے بندگانِ خدا اس پیوار کو صرف ایک پیوار تک محدود نہ رکھو اس کی اصلیت جانو کی شابان المعظم کی پندرہوی تاریخ کو اللہ کی طرف سے کیا انعام و اکرام تمہیں باتا جا رہا ہے اے بندگانِ خدا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس پر آپ کو عمل کرنا ہے یہ شابان المعظم کی پندرہوی تاریخ وہ ہے یعنی تواریخوں میں آیا ہے کہ سال میں جتنی بھی چیزیں لوگوں کو عطا کی جائیں گی اگر وہ شہرت ہو یا رزق ہو یا کامیابی ہو یا موت ہو یا زندگی ہو یا بیماری ہو جو کچھ بھی ہو تیرہ اور چودہ شابان کو اللہ وعدہو لا شریک جو ہے انسان کی زندگی تقدیر کا فیصلہ فرما دیتا ہے یہ وہ مہنہ ہے اسی لیے کہا گیا ہے اس مہنے میں زیادہ تا لوگ روزے سے رہو اور عبادت کیا کرو نوافل نماز پڑھا کرو ہمیسہ توبہ کیا کرو یہ وہ مہنہ ہے یہ حلوہ بنا کر کھا لینا یہ مہنہ اس چیز کا نہیں ہے یہ بات کی چیزیں ہیں فاتحہ کراؤ نظر کراؤ نیاز کراؤ یہ اور ہے مگر یاد رکھو اب اندگانِ خدا میں نے قرآنِ کریم کی آیتیں جو پڑھی ہے اللہ اپنے مقدس قرآن میں رشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب اللہ سے ڈر کیا ہے اور اللہ یہ جو خطاب فرمارا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اب ڈر کیا ہے ڈر وہ ہے کہ کوئی بھی فیل کرو کوئی بھی کام کرو تو یہ سوچو جانو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بے شکر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے خشیتِ الٰہی پیدا کرو خوفِ خداوندی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو اللہ فرماتا ہی اے ایمان والو اب ایمان والا ہے کون جس سے اللہ یہ خطاب فرما رہا ہی صرف ایمان والوں سے تو کیا نماز پڑھ لینا یہ ایمان کی دلیل ہے حج کر لینا یہ ایمان کی دلیل ہے زکاة عطا کر دینا یہ ایمان کی دلیل ہے بے شک یہ ساری چیزیں ایمان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے میرے نبی یہ کونین اندر ساتھ فرماتے ہیں لَا يُمِنُوا عَدُكُمْ حَتَّىٰ كُونَا حَبَّائِلَيْلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَائِنِ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کی وہ انسان اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ لوگوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے بنا کیا چلا اللہ کے رسول سے محبت ہی آئین ایمان ہے اگر جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے وہ محبت سے غافل ہے تو یاد رکھو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت جشنِ عیق ملاد النبی جشنِ حضرتِ اوے سے قرنی علماءِ اہلِ سننہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت بندگانِ خدا ایمان والے اب ایمان والے کون جو حضور سے محبت کرے ہیں اور محبت اس طرح جس طرح جس طرح ستی کے اکبر نے کیا ہے بلالِ حبزی نے کیا ہے جن کے نام سے ہم اور آپ حلوہ بنا کر یعنی نظر دلاتے ہیں جنہیں دنیا ویسے قرنی کے نام سے جانتی ہے وہ محبت دیکھو حضور کو دیکھا نہیں ہے مگر محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے میرے نبی نے خدر شاہ حضرتِ عمر کو دھیجا کہ جاؤ میرے آوے سے کہہ دو کہ وہ میری امت کے لئے مغفرت کے لئے دعا کرے وہ مقام ہے محبت کر کے تو دیکھو اے بندگانِ خدا تو مئیوں عرض کر رہا تھا اے ایمان والے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب ایمان والے کون ہیں ایمان والے وہی ہیں جس کے دل میں عشقِ رسول ہے محبتِ رسول ہے بے شد 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 پہلا کیا ہے اللہ سے ڈر خوف خشیتِ الٰہی دوسرا ایمان ہے تو جب محبت ہوگی بغیر محبت کے ایمان تکمیل نہیں ہے مکمل نہیں ہے مثال کے طور پر اگر گھر بنایا جائے پلر نہ دیا جائے تو کیا چھت رکھ سکتا ہے ہرگز نہیں رکے گا یعنی وہ بے بنیاد ہو جائے گا اسی طرح یعنی محبت جو ہے یہ ایمان کی دلیل ہے محبت ایمان کی دلیل ہے یہ محبت جو ہے پایا ہے جو ہم پلر دیتے ہیں اور وہ چھت یہ جو نماز اور روزے اور حج اور زکاة ہے یہ ساری چیزیں تب ہی کمول ہوگی جب تک ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہوگی اے بندگانِ خدا تو یہ سمجھو محبت رسول اللہ سے کرو تو رسول اللہ کی محبت کیا ہے محبت یہ نہیں ہے کہ صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دو لبائک یا رسول اللہ کہہ دو یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو محبت وہ ہے جو حضور نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اور جس سے منع کیا ہے تو رک جاؤ اے بندگانِ خدا آج معاشرات میں بہت ساری خرابیاں ہو گئی ہیں آج ہم گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں اے آج ہم اور آپ ہمارے گھروں میں اور آپ کے گھروں میں پریشانیاں ہیں کوئی بیمار ہے کوئی کسی چیز میں مبتلا ہے تو کوئی کسی چیز میں مبتلا ہے جانتے ہو یہ کیوں ہوتا ہے تم جاتے ہو کہیں اجمیر میں جا رہے ہو تو کہیں غاجی پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو کسی ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو کہیں صفی پور کی بارگاہ میں جا رہے ہو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو کہ میرے لئے دعا کرو اللہ کی ربوبیت میں دعا کی جاتی ہے مگر یاد رکھو اے اللہ کے بندوں وہ دعا اس وقت تک مقبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ خود یعنی تفاصیر میں آیا ہی جب اللہ وحدہ لا شریک کسی ملک سے کسی گاؤں سے اور کسی علاقے سے ناراج ہو جاتا ہے قہر و غجب یعنی عالم جبرود کے عالم میں آتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک زمین کی طرف یعنی متوجہ ہوتا ہے اور اس علاقے کے اس قصبے کے اس ملک کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ منع کر دیتا ہے اے فلا ولی اے خاجہ ہندل ولی اے سید سالار مسود غازی سنو میں ملک ہندوستان میں یہ قہر نازل کرنے والا ہوں مگر تم دعا نہیں کرنا اگر تم دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں رد کر دی جائے گی اور وہ قہر اس وقت نازل ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ارشاد فرماتی ہے جب ہمارے جرائم ہمارے گناہ در جاتے ہیں اور گناہ عروض پر ہو جاتے ہیں تو یاد رکھو گناہ کرنے والا اور اپنے ماں باپ کو صدانے والا شراب پینے والا زانی زینہ کرنے والا مکڑو فرے کرنے والا جھوٹ بولنے والا یاد رکھو یہ خاجاج میری نہیں غاف کی بارگاہ میں چلے جاؤگے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہو اے بندگانِ خدا وہ محبت کہا گئی جو اللہ کے رسول ہم کو دے کے گئے تھے وہ محبت کی دھر ہے جو صحابہ نے ہمیں تعلیمات دی تھی جو ابو بگر نے ہمیں سکھایا تھا آج بہت ساری ہمارے معاشرے میں قرابیہ ہو گئی آج اگر نہیں صدرو گے تو یاد رکھو اللہ کے کہر سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے جب لوگ ایمان سے ہٹ جائیں گے اپنے راستے کو ہٹا دیں گے تو میں ان پر ظالم حاکم مقرر کر دوں گا اور اس کا جو عطاب ہوگا عذاب ہوگا کہر ہوگا یہ اس کا نہیں اس حاکم کا نہیں بلکہ من جانب اللہ اللہ اب ہی اگر عقل نہیں آیا تو کب آئے گا ایسی دعائیں روز مانگو اللہ سنتا ہے مگر قبول کرنے والا اے بندگانے خدا ہم وہ ہیں آپ وہ مسلمان ہیں کسی اللہ نے زبان میں وہ اثر پیدا کیا ہے کہ تم رات میں کہے حصے میں دعا کر دو صبح کا سورج نہیں ہوگے گا کہ اللہ تمہاری مرادوں کو پورا فرما دے گا تمہاری ہستیاں وہ ہیں بے سکتا ہے اے چانو اپنے وقار کو اور اپنے آپ کو کی تم ہوگا اے بندگانے خدا تو اللہ کے رسول سے محبت کرو وقت نہیں ہے پھر میں تفصیل میں بیان کرتا لہذا اے ایمان والو اللہ صدرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچے اے بندگانے خدا اگر آپ سچوں کے دامن میں ہو جاؤ گے سچوں سے منسلک ہو جاؤ گے ان کے طور و طریقے پر عمل کرنے لوگ ہوگے تو یاد رکھو اس دنیا میں بھی تم کامیاب ہو قبروں میں بھی کامیاب ہو آخرت بھی تمہاری کامیاب ہے اب سچے کون ہے صاحبو بکر کی صداقت سچی ہے عمر سچے ہیں عثمان سچے ہیں علی سچے ہیں مولا علی سچے ہیں امام حسن سچے ہیں امام حسین سچے ہیں بہتر جانسارے کربلا سچے ہیں اہلِ بھرس سچے ہیں چار پیر چودہ خانوادے سچے ہیں امام زین العبدین سچے ہیں امام باکر سچے ہیں امام جعفر صادق سچے ہیں امام موسیٰ قازم سچے ہیں امام علی رضا سچے ہیں امام تکی سچے ہیں امام نکیت سچے ہیں امام حسن عسکری سچے ہیں غوثِ آزم سچے ہیں ہندل ولی سچے ہیں سید سالار مسودِ غازی سچے ہیں خواجہ کتب سچے ہیں بابابا فرید سچے ہیں نظام الدین اولیاء سچے ہیں سابرِ پاک سچے ہیں نصیرُ تیچرہ دیلوی سچے ہیں مقدومِ سمنہ سچے ہیں چانیا جہاں گست سچے ہیں سیکھ شارن سچے ہیں شامینہ سچے ہیں سیکھ ساس سچے ہیں ساہِ سفی سچے ہیں جتنے بھی ولی ہیں مشرق تا مغرب شمال تا جنوب یہ سب سچے ہیں کسی کے بھی دامر میں رہو کامیابیاب نعرِ تقبیر نعرِ رسالت بشنعید ملاد النبی فیضانِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت نعرِ تقبیر نعرِ رسالت ماشاءاللہ بشن حدیث میں آیا ہے الحب فی اللہ اللہ ہی کے لئے محبت ہے اور اللہ ہی کے لئے آدھا تم اس سے محبت کرو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہا ہے اے بندگانِ خدا تو اپنے میار کو بدلو اور جو آج گناہ سرجد ہو رہے ہیں ان تمام گناہوں سے توبہ کرو اگر آپ اپنی زندگی کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھو اللہ کی پکڑ سے درو اللہ کی کہاری اور جبباری سے درو جب اللہ کا کہر نازل ہوتا ہے تو یاد رکھو نہ غوش کی دعا کام آئے گئی نہ ہندل ولی کی دعا کام آئے گی دعا اسی وقت ان آقاوں کا کام آئے گا جب ان کے طرزِ عمل پر ان کی بتائی ہوئی زندگی پر یعنی زندگی کو بسر کیا ہو اے بندگانِ خدا تو یہ جلسہ کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا کہ ولما آئیں گے تقریر کریں گے تو تقریر کرنا صرف لحول آپ کے لئے یہ نہ سنو تو بہتر ہے تقریر سے مطلب کیا ہے کہ جو بھی ولما اکرام بیان کریں اس پر عمل کرو جو چیزیں ہمارے معاشرات میں خرابیاں ہیں اس سے توبہ کرو اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے جب تم معافی اللہ سے توبہ کرو گے تو اللہ یہ نہیں دیکھے گا بندے نے گناہ کیا کیا ہے بلکہ تمہارے قلب تمہارے دل کو اللہ دیکھتا ہے تمہاری گناہ کو نہیں دیکھتا ہے اگر وہ گناہ پر دیکھنے پر آ جائے تو ریاد رکھو ہم اور آپ وہ ہیں اسی زمین پر چلے ہیں ایک رزق کا ایک دانے کے قابل نہیں ہے جو خواہ سکے اتنی گناہیں سرزد ہوتی ہیں ہم سے اور آپ سے اے بندگانی خدا تو اللہ کے کہر سے درو اور اور اولیاء اللہ سے محبت رکھو جو انہوں نے آپ کو بتایا ہے کرنے کا اس پر عمل رکھو طرز عمل رکھو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے دیکھئے آپ پوری دنیا کے حالات کو دیکھئے کس طرح حالات پیدا ہو چکے یہ صرف اور صرف ہماری کم ذرفی کی علامت ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ کامیاب رہے تو سچے دل سے توبہ کر لو کسی سے بغزو کینا حسد مت رکھو محبت رکھو وہ محبت جو ہمیں نے ہم کو اللہ کے رسول نے بتایا ہے صحابہ نے سکھایا ہے ایسی محبتیں ہم کرو ہمارا اسلام ہی محبت ہے اے بندگانِ خدا آپس میں محبت رکھو کسی سے کوئی جلم نہ رکھو کامیابی تب ہی تمہیں مل سکتی ہے تم آپس میں لڑتے رہو گے تو یاد رکھو تمہارا حش کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا یہ تو اللہ علم اللہ ہی جان سکتا ہے جب تک اتحاد اور اتفاق نہیں پیدا کروگے اے لوگو اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لئے اتحاد اور اتفاق کا ہونا ضروری ہے اے بندگانِ خدا جو یہ نفرتیں ہمارے اور آپ کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان میں پیدا ہو گئی ہے ایک بھائی ایک بھائی سے دور ہے ایک باپ بیکے سے دور ہے ایک بیٹا اپنے ماں سے دور ہے یہ بہت ساری خرابیاں ہیں اور معاشرات میں اور قوم مسلم میں بہت ساری خرابیاں ہیں اے بندگانِ خدا اللہ کے لئے توبہ کرلو محبتوں کو عام کرو کسی سے کوئی حسد تو جلن مت رکھو صرف اللہ کے لئے محبت رکھو اے تب ہی تم اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک اتحاد اور اتفاق قائم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیابی کے مرحلے کو نہیں تکر سکتے ہیں اے بندگانِ خدا ابھی بھی وقت ہے ہمیں اور آپ کو ہوس میں آ جانے کا اگر اب نہیں آئے تو کب آؤگے اے اللہ کے بندو اسی لئے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچے کون ہے یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں جب ان کے دامن سے لگو تو اس طرح لگ جاؤ کی پھر دنیا نہ دیکھو انہوں نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اسی پر اپنی زندگی کا طرز عمل لکھو انشاء اللہ تمہارا کوئی بال بیکہ نہیں کر سکتا ہے آج اس ہندوستان پر میرے ہند الولی کا جو ہے ہم سب پر احسان ہے اگر میرا خاجہ ہند میں تشریف نہ لایا ہوتا تو یاد رکھو اس ہندوستان کا نقشہ کیا ہوتا آج میرے غاجی آج یعنی بہریج کی سا زمین پر نہ آئے ہوتے تو ہندوستان کا کیا نقشہ ہوتا ہم اور آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اولیاء اللہ کی دین ہے یہ ہندوستان کا یہ کسی جو نحالم مفتی اور فقی کی دین سے ہندوستان نہیں چلا ہے اگر چلا ہے میرا ہندوستان تو خدر خاجہ سے چلا ہے یاد رکھو اگر میرا غریب نواز نہ چاہتا اس ہندوستان کے میں تبدیلیاں تو کوئی بھی آتا چلا جاتا یہ سب جو در خاجہ کا صدقہ ہے سب پر ہو رہا ہے اے بندگان خدا تو اللہ یہ شابان المعظم کا مہنہ ہے اور اللہ کے رسول اس مہنے میں دعا کرتے اللہ کے بندو یہ عبادت کا مہنہ ہے یہ استقفار کا مہنہ ہے اللہ سے توبہ کیا کرو آپس میں محبت رکھو کسی سے کوئی کی نامت رکھو کم موت آجائے کسی کو معلوم نہیں ہے کم موت ہم کو آواز دے دے کم مرنا ہے کسی کو یہ علم نہیں ہے تو ایسی یعنی اپنی موت کو ایسے ایمان پر خاتمہ کرو